دوستو اپنے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ انسان بندروں سے بنا ہے ہمارے پوروچ بندر تھے یہ جان کر آپ کے مند میں سوال آتا ہوگا کہ اگر ہم بندر سے انسان بن سکتے ہیں تو جو بندر ابھی ہماری چھتوں پر اچھلتے فڑتے ہیں یہ انسان کیوں نہیں بن جاتے جہاں تک بندر سے انسان بننے کی بات ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پکتہ پرمانڈ ہیں ہمارے اور وانڈروں کا تقریبا 98% DNA آپس میں ملتا ہے اور ہمیں ایسے پراشین ہڈیوں کے دھاچے سمیں سمیں پر ملتے رہے ہیں جن کی بناوٹ ہم انسانوں اور وانڈروں دونوں سے ہی ملتی ہے یعنی یہ جیواشم ہم انسانوں اور وانڈروں کے بیچی کڑی رہے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کیسے ہم بندروں سے انسان بنیں بندروں سے انسان بننے کی پرکریہ کوئی سو یا دو سو سالوں میں پوری نہیں ہوئی ہے جو آپ اسے خود پر محسوس کر سکیں آج پورے وش میں ہم جسے انسان کہتے ہیں اس کا ویڈیانک نام ہومو سیپینس ہیں ہمیں ہومو سیپینس کے وجود کا آپ سے دھائی لاکھ سال پرانا ثبوت مل چکا ہے جرہاں کلپنا کیجئے کہ دھائی لاکھ سال ہوتے کترے ہیں اور ان دھائی لاکھ سالوں میں ہم ہومو سیپینس یعنی انسان ہی ہیں جہاں تک ہمارے اور بندروں کی پوروت سمان ہونے کی بات ہے تو ایسا کروڑ سال پہلے ہی ہوتا ہوگا مانا جاتا ہے کہ قریب تین سو کروڑ سال پہلے پرتوی کی اس تھل پر جیون پر اپنا شروع ہوا ساڑھے پانچ کروڑ سال پہلے وانر جیسے جیو بننے لگے جنہیں ہم اپنا یا بندروں کا پوروج کہتے ہیں یعنی یہ کہنا کہ ہم بندر سے انسان بنے ہیں بلکل ہی گلت ہوگا واسطہوں میں ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمارے اور بندروں کی پوروج کروڑ سال پہلے ایک ہی تھے اور ہمارے وہ پوروج نہ ہمارے جیسے دکھتے ہوں گے اور نہ ہی آج یہ بندروں جیسے ہمارے انہی پوروجوں کی سنتان میں ہر پیڑی کے ساتھ پریورتن آیا اور الگ الگ وانر یا بندروں کی پرجاتیاں بننے لگی یعنی ابھی جو بندر آپ کی چھتوں پر اچھلتے پھر رہے ہیں ہم ان سے انسان نہیں بنے بلکہ ہمارا اور ان بندروں کا وکاس ایک جیسے جیو سے ہی ہوا ہے سارے بندروں کی ڈین اے میں بدلاؤ ایک ہی دشاں میں نہیں ہوا کیونکہ جیسے جیسے بندروں کی سنکھیاں بڑھتی گئی وہ الگ الگ علاقوں میں فیلتے گئے ان میں ہر پیڑی کے ساتھ اپنے اپنے محول کے حساب سے الگ الگ پریورتن آتے گئے کچھ بندر ایسے علاقوں میں گئے جہاں پیڑ کم رہے ہوں گے اس لئے انہوں نے پیڑ کی ٹہنیوں کو اچھلنے کی بجائے دو پیروں سے چلنا شروع کر دیا ان بندروں کے ہاتھ فری ہو گئے کیونکہ اب وہ ہاتھوں کا استعمال چلنے کیلئے نہیں کرتے تھے اپنے انہی ہاتھوں سے وہ ہر چیز اٹھا کر دیکھنے اور سمجھنے لگے انہوں نے پتھر کو ہاتھ میں اٹھایا ایک دوسرے پر فیکا اور سمجھ گئے کہ ہم پتھروں سے ایک دوسرے کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں اس لئے انہوں نے پتھروں کو ہتیار کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیا بندروں کی یہی نسل آج انسان کہلاتی ہے دوستو بھلے ہی ان بدلاؤں کو ہم چند لائنوں میں بتا دیتے ہیں لیکن یہ بدلاؤں آنے میں لاکھوں کروڑوں سال لگ گئے وانڈروں کے انیکوں ونش آگے بڑے ہوں گے انیکوں ونش نشٹ ہو گئے ہوں گے تب جا کر آج کا انسان بنا میوٹیشن سمبھاونا کا کھیل ہے سبھی بندروں میں ایسے بدلاؤں نہیں ہیں جیسے انسانوں کی پرجاتیوں میں آئے باقی بندروں کے دی این اے میں بھی میوٹیشن ہوئے لیکن وہ میوٹیشن الگ الگ دشاہ میں ہوئے ان میں اپنے محول اور رہن سہن کے انسار الگ الگ طریقے کے پریورتان آئے جس قرار ایک ہی پوروہ سے جن میں بندروں وانڈروں اور انسانوں کی پرجاتیوں میں اتنی ویبھنتائیں آگئیں تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ابھی تک آپ ہماری ویڈیو میں بنے ہوئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد